آپ کا بہت شکریہ کہ کل شام میں آپ نے فون کر کے میری خیریت اور مجھ سے دریافت کیا کہ کیا ہوا اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے فوراں پولیس کے علا عزیداروں سے باتچیت بھی کی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی سمیدھانک ذمہ داری کو ایک رکنے پارلیمان کے جان پر جب خاتلانہ حملہ کیا گیا ٹول گیٹ پر آپ نے اس وقت بات کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں مختصر سے یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف پردیش میں اختیار کر رہے ہیں یہ بات آپ تمام کو میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلٹ پر نہیں کرتے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنا راڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ ان کو اس سمویدھان پر اعتماد نہیں رہا ان کو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے خلاف ہیں جو اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں میں اس کو سیاسی گفتگو نہیں کروں گا یہ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم کہ میں دو مرتبہ کا ودھائک ہوں چار مرتبہ کا سانسد ہوں اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور چار راؤن گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے راڈیکلائز ہوئے اور میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ راڈیکلائزیشن سید خطوب کی کتاب پڑھ کر راڈیکلائز ہوئے عبداللہ عزام کی کتاب پڑھ کر راڈیکلائز ہوئے یا ایمن الزہری کی کتاب پڑھ کر راڈیکلائز ہوئے اسی لیے میں نے سرکار سے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ایمیچے میں اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک کاؤنٹر راڈیکلائزیشن سید بنائی آپ اور سر یہ راڈیکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اسے رائٹ وینگ کمیونزم اور ٹررزم بڑھے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی انڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو نقصان ہوگا آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا دیش کو تو دیش کی سالمیت کو خطرہ تو پیدا ہو رہا ہے سر میں آپ کے ذریعے سے سرکار کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ ریڈیکلائزیشن کیا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ اگر کوئی سپیچ دیتا ہے اگر کوئی فیس بک پر کسی کرکٹ میچ پر کسی ٹیم کی تائید کرتا ہے تو یو اے پی اے لگتا ہے ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر یو اے پی اے نہیں لگے گا سر میں سرکار پر چھوڑتا ہوں سر چہتی بات یہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن کی جب بات ہوتی ہے ہم نے یہاں پر ایک کانگریس کے بڑے نیتا سے سنا کہ دو بھارت ہیں دولت کے اتبار سے نہیں سر بھارت کی دولت محبت ہے بھارت کی دولت پیسوں کی دولت نہیں ہے بھارت کی دولت محبت ہے ہاں دو بھارت ہیں ایک محبت پر جو پچھلے کئی برسوں سے آباد ہے اور ایک نفرت پر بھارت بن رہا ہے تو کیا آپ دولت کی بھارت کی مثال دیں گے یا محبت کی بھارت کی مثال دیں گے اگر محبت کی بھارت کی مثال دیں گے تو اس میں آپ کو میری زبان کو روکنے کے لیے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس دو بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر سنیے سر میں نے خریب سے چھ فیٹ سے گولیاں دیکھی مجھے بولنے دیجئے سر ہو سکتا ہے کہ کل دن نہ دیکھوں میں اگر میں یہاں پر نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا سر آپ مجھے پلیس بولنے دیجئے سر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ حریدوار میں رائیپور میں اور علاباد پراراک میں میرے بارے میں کیا کہا کہا گے آپ کے نائی بھی کی ریپورٹ ہے نا آپ کیوں چھپا رہے اس کو دیکھئے میں موت سے نہیں ڈرنے والا ہوں ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں اس وطن میں پیدا ہوا میری ماں کی کوک سے تو زمین پر لٹایا جیا جب میری آنکھ بنے ایک بن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اورنگ آباد کی زمین مجھے دفنہ آئے جائے گی مگر میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے سر کہ جو کچھ باتیں کی گئیں اس کو دیکھئے میں زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سنبیدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو مظلوموں کو سیکیورٹی ملے گا تو مجھے ملے گی آپ کی چنتہ ہمیں ہے نا سر آپ دیش کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا اویسی کی جان اخلاق پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے سر اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی اسی لیے میں آپ کے ذریعے سرکار سے پیل کرنا چاہوں گا اس نفرت کو ختم کریے اس نفرت کو ختم کریے اور اس پر آپ غور کریے میں نہیں لوں گا سیکیورٹی میں زیڈ کیٹیگری نہیں چاہتا ہوں سیکیورٹی مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے آپ مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے تاکہ میری اور آپ کی زندگی برابر ہو جب دیش کے پدان منطری پر سیکیورٹی بریچ ہوا اپوزیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ غلط ہوا سب سیکلر پارٹی کی لیگوں نے کہا کہ اوئی سی تم کیوں بولے تم کیوں بولے میں نے کہا نہیں دیش کا پدان منطری میرا ہے سیکیورٹی بریچ ہوئی تو ایکشن لینا چاہیے مگر چار مرتبہ کے ایم پی پر کوئی چھے فیٹ کے فاصلے سے چار چار گولی چلاتا ہے مجھے موت ہے ہم سب کی موت ہے مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹنے والا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں پورا من پولنگ ہوگی انشاءاللہ اتر پردیش کی جنتہ گولی چلانے والوں کا جواب بیلٹ سے دے گی نفرت کا جواب محبت سے دے گی اور کمزوروں کو دبانے کا جواب حصے داری سے دے گی میری آپ سے گزاری سے سر کہ مجھے زیٹ کیٹگری نہیں چاہیے میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ انصاف کریے سر اس پر یو اے پی اے لگائی اور ان کے دماغ کون ہے دو لوگ ریکی کرتے ہیں ان کو معلوم کہ میں میرٹ کی ٹھوڑ سے آ رہا ہوں اس ٹول گیٹ پر اور چھے فیٹ کے فاصلے پر گولی چلاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سر آپ سرکار کے حوال ہے اگر آپ انصاف کرنا چاہے آپ انصاف کر سکتے مگر ریڈی کریزیشن آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اس سے رائٹ ونگ تریزیم بھرے گا شکریہ سر مگر ریڈی کرتے ہیں